جہن جہبار تین سو دو برفی اور نائی کا نام میں بتا دوں کالا نائی یہ تین لوگ اور دو لوگ اور جو جن کو یہ نہیں پہشانتے تھے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور حملے میں جو گورب کھلر ہے یعنی کی ہربجنلال کھلر تھے اور ان کی بہو تھی اور یہ ان کا پوترہ یعنی کی گورب کھلر تھے اور اس پر رام نگر کالو نے گلی نمبر ایک اور یہ پانچ میں رہتے ہیں ایک گلی نمبر کے سامنے ان کو ساڑھے چھے بجے جب ان پر ان کو روکا جاتا ہے ان پر وار کیا جاتا ہے اور داتر سے بلہ تین سو دو ان کے ساتھ ان پر وار کرتے ہیں پولیس میں معاملہ ستیس نومبر دوہ جار بیس کو جاتا ہے اور آج چھتیس دن ہو گئے ہیں لیکن بلہ تین سو دو اور پولیس کے بھی چھتیس کانکڑا ہے ابھی تک بلہ تین سو دو گرفتار نہیں ہو چکا ہے اور بلہ تین سو دو پہ بہت پہلے سے بھی معاملے درد ہیں بلہ تین سو دو کا چلتا ہے سکھا اور کون خالصہ پولیس بلہ 302 سے نام سے ہی ڈرتی ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ بلہ 302 گلیوں میں گھوم رہا ہے اور پولیس وہاں پہنچ نہیں رہی ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں ریٹائیڈ ڈی ایس پی ہر بجن لال کھولر اور ان کے پریوار پر تیئیس نومبر 2020 کو ہوئے حملے کے بعد اب تک کیا ہے تصویر تو آج لائف بھارت کے کیمرے سٹوڈیو میں ہے گورو کھولر تو ہم چلتے ہیں سرے بات کرتے ہیں گورو کھولر سے تو گورو کھولر جی آپ کا سواگت ہے لائف بھارت میں اور آپ کی آواز میں آپ کی آواز جنتا کی آواز جنتا کی آواز میں ہم ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ بتا ہے گورو کھولر جی کی ہر بجن لال کھولر ستاسی سال عمر آپ کے دادا جی جو کار میں موجود تھے آپ پر وار ہوا دہتر آپ کو مارا گیا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ لوٹ لوٹ بھی ہوئی ہے کیا لوٹ ہوئی ہے کڑا اتار کے لے گئے تو چھتیس دن ہو گئے ہیں فائر ہوئے ابھی تک بلہ تین سو دو پورا نام کیا ہے بلہ تین سو دو کا ویجے کمار بلہ ویجے کمار بلہ ویجے کمار عرف بلہ بلہ تین سو دو مطلب کیوں کہتے ہیں اس سے اس کے اوپر پہلے سے کافی کافی معاملے در جو نام ہی ہے سہی ہے تو جو برفی ہے وہ بھی برفی تو مٹھی ہوتی ہے ان کا سبھی کا وہاں پہ گینگ ہی ہے بھی بھجا گرفتاری کیول کالی نائی کی ہوئی چار دن پہلے چار دن پہلے تاجہ ریپورٹ کیا ہے پولیس کی تاجہ ابھی تک ان کو میں کتنی بار بول چکا ہوں کہ اس کی ریسٹ لیکن وہ شریعہ وہاں پہ گھوم رہا ہے کوئی اس کی ریسٹ نہیں ہو رہی تو بس یہی میری وینتی ہے کہ ان کو جل سے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ دوانہ حملہ کر دوئے ہیں سبھی ہو سکتا ہے بلکل بلکل جی پہلے بھی اس نے کئی کئی لوگوں پہ حملہ کیا تو ہو سکتا ہے ان فیوچر کبھی مجھے پھر سے جب آپ اپنے دادا جی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تب آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ کے دادا جی پولیس میں تھے اور آتنگوات انہوں نے ہٹایا بلکل نہیں بلکل انہوں نے تو مطلب نہیں اس بات کی شرم آتی ہے کہ آج کی جو پولیس ہے یہ آج کی پولیس شرم آتی ہے آپ کو آپ کے دادا جی نے آتنگوات کو ہٹایا آپ آ اور دادا جی کے آنکھوں کے سامنے آپ پہ وار ہوتا ہے نامجد فی آر ہوتی ہے پہ گرفتاری آج تک کھل سا پولیس نے صرف اتنا کہنا جاتا ہوں اس میں پولیس کا ہی فیلئر ہے سب سے بڑا فیلئر پولیس کا ہی ہے آپ کے دادا پولیس کے ریٹائر ڈی ایس پی رہے ہیں گسٹرڈ آفیسر رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے سے نوکری اپنی کی ہے آتنگوات کے دنوں میں تو جب ان کے آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں جب یہ آنکل وہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں میں خود پولیس کی ہی ناکامییں بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ لڑکے ابھی تک ارائس نہیں ہوئے شرے ہم گوم رہے ہیں ہمارے گھر کے بار وہ انچی جی واجوں میں بول کے جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لو شرے ہم گوم رہے ہیں کوئی آجا چیتاب نہیں روز دیتے ہیں گلی میں آکے ہاں بلکل کوئی گلی میں آکے چیتاب نہیں دیتے ہیں گلی میں آکے چیتاب نہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھلر جی بتائیے کہ ڈی ایس پی رہے آپ کے دادا جی ہر بجل لال جب کار میں موجود تھے اور کون کون سے کار میں تھے کہاں سے آپ آ رہے تھے میں میری بوہ جی کے بیٹے کا شگن تھا اس دن جو ہم وہاں سے واپس آ رہے ساٹھے شہ بجے ہماری گاڑی کو انہوں نے روکا آگے آگے گرے دو تین لڑکے اور آئے انہوں نے ماری گاڑی کو مطلب میری ونڈو سائیڈ پہ آگے انہوں نے مجھے بولا کہ گاڑی کا شیشہ جب نیجے میں نے کیا تو میرے مارنے لگ پڑے بولنے لگ پڑے کہتے کہ اس کی وہ لڑکا مر گیا مر گیا مر گیا جی تو لڑکا جب سائیڈ سے اٹھا اس نے آگے پھر میرے سے ہاتھ ہمکی کرنی سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کے نیچے آیا نہیں ہو تو نشے میں دھت تھا سائیڈ میں تھا نشے میں وہ تو دھت تھا اس میں مجھے جو پتا چلا نشے میں نہیں تھا ملک ان کا کام یہی ہے کیسا کام ہے گاڑی روکتے ہیں گاڑی روک کے لوٹ لوٹ کرتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کہی تو نہیں ہے بازار میں لوٹ کیسے ہو سکتے بجار آپ کے گھر کے بجار کوئی ان کو روک نہیں سکتا وہاں پہ سب ہی اس سے ٹھرتے ہیں کہ وہ پاگل ہے جی پاگل ہے اس کے اوپر پہلے کیس چل رہے ہیں کوئی اس کو روکتا نہیں ہے کوئی کوئی بات نہیں ہے جو عمر جی کر لے جو عمر جی کر لے بلہ 302 بلہ 302 تو بلہ 302 کی کہانی ہے اور ہم یہ زبانی ہے گورم کھلر کی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب سچوں سے کس سے بات ہویا آپ کی تاجہ آج آج بات ہوئی کیسے ہاں جی میری آج عمر بیر سنگھ سے بات ہوئی ہے عمر بیر سنگھ کیا کہتے ہیں عمر بیر سنگھ یہ جانچ کر رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم جانچ کر رہے ہیں ان کو میں نے ابھی بولا کہ وہ ملہ بلہ کی جو ریسٹ ہے کہتے ہیں آج ہم ملہ بلہ ابھی تک ریسٹ وغیرہ کوئی نہیں اس کی پڑھی تو ایک لڑکا پکڑا گیا کالی نائی کالی نائی ہاں اس کی ریسٹ جنہوں نے ڈالی ہے چار پانچ دن پہلے اور وہ بلہ ہے وہ شرعہ مطلب ابھی تک آپ سیلف ڈیفنس میں اپنے فون کی ریکارڈنگ کرتے ہیں میں فون کی ریکارڈنگ نہیں ابھی کی تو نہیں کی نہیں ہے آپ ہمارے فون سے ایس آئی کو فون لگائیں اور اسے پوچھیں سپیکر آن کر کے کہ آخر کیا ہے ماملہ ٹھیک ہے چلیے بنے رہے درس کو ہم ابھی بات کرتے ہیں اور ہم فون ملاتے ہیں اپنے فون سے اور فون یہ کریں گے اور ہم بات کریں گے اور بات کریں گے یہی کی آخر انصاف کیوں نہیں ملا بنے ریل ہے بھارت پر تو یہ امر بیر جی کو گھنٹی جا رہی ہے جانچ ادکاری ہے گورو کھولر کے اگر اٹھا لیتے ہیں تو ہم بات گورو کھولر کی بھی کرائیں گے اور بات ہم کریں گے اور بات یہی کریں گے ہیلو ہیلو جاہن سر امر بیر جی جیہن کیسے ہیں آپ میرے پاس ایک آئے ہیں گورو کھولر جی اور ان کا کیس آپ کے پاس ہے تو ان کو سنتوشتی نہیں ہو رہی ہے بلہ تین سو دو آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں یا تو آپ ڈرتے ہیں کیونکہ بلہ تین سو دو ان کی گلیوں میں گھومتا ہے برفی کی بات کرنے تو وہ برفی لڑو کھلاتا ہے شاید پولیس والوں کو اس لئے پولیس پکڑتی نہیں ایک آدمی کالی نائی کو آپ نے گرفتار کیا شرم آنی چاہیے پولیس کو کیلٹا ہے ڈی ایس پی کے پوترے پہ ایسی بات ہو سی اور آپ لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں شرم آلی بات ہے یا نہیں یہ ان کو یہ پوچھو بھی آپ جواب دیجے آپ جواب دیجے آپ جواب دیجے آپ میں آپ جواب دیجے میں فون دے رہا ہوں آپ جواب دیجے ہم نے پرچہ درد کیا ان کی سیٹیٹمنٹ سے کیا ان کو جب انہوں نے لڑائی جگڑا کیا اسی ٹیام تر پرچہ دیا ہے ٹھیک ہے ہاں جہاں 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 ہاں جہاں جہاں آپ جواب دیجے میں نے خ SEN Above sih فواب دیج میں بات ہے کہ وہاں ج surve کے ساتھے ہیں جے دیجے آیا جاندے ہیں لگے کیلٹ مشانٹ سے کی بات ہے وہاں دلgyptین سے کی رس payload ہوں آپ prey کو 발생حال کیانائی کہ وہاں Ch 65% جواب دیجے ہیں نس Picasaku خم باتار کر رہے ہیں ھبتی они جواب دیجیا آپ پر رہے ہیں تو ہمارے الی صغل طرح ہیں خم بول میں کہ کیسے چ cigkt ہے مجھے آپ سوال کیجئے چھتیس دن ہوگئے چھتیس کہاں کڑا ہے جنگسٹر اور آپ کے بیچ میں آج تک آپ نے ان کو گرفتار نہیں کیا بلا تین سو دو برس کی بات کرو دو انہیں لوگوں کی بات کرو تو اے سائی صاحب ایک ڈی ایس پی کا پوترا ہے اور کانون میں ویسا آپ دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں سب کچھ کیا ہوں کیا ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ریٹ نہیں کر رہے ہیں ایسے جہاں جدکاری کو سسمنٹ کر دینا ہے جائیے پولیس کمیشور ڈاکٹر سکچین سنگل کو آپ جیسے میرے ایسے لائکی ہے آپ کی صاحب ہے میرے افیسر ہے جو بھی وہ حکم کریں گے مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے افیسر کہیں گے کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے کیا آپ بلا 300 تو گرفتار نہیں کریں گے صاحب صاحب جی آپ کو سلیوٹ ہے آپ کو سلیوٹ ہے آپ مجھے یہ بتا دیئے بھارت کو آپ لائیو کہ کب تک پکڑ لیں گے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں نے ابھی بھی اپنے جو میرے خوشیہ سورس کام کر رہے ہیں جب بھی مجھے مل گیا میں چھوڑوں گا نہیں سر چھوڑیں گے یہ بہت اچھی بات ہے پر آپ نے 36 دن تک تو چھوڑ رکھا ہے میں نے نہیں کچھ بھی چھوڑا میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے میرے جب بھی میرے پاس ان کی انفرمیشن ملی میں اسی طرح پکڑ کے اس کو دے یہ بہت ہوتی ہے فی آر کو 36 دن ہوگے سر 36 دن 36 دن 36 دن میں سر میں کر رہا سنا کام تو 36 دن میں آپ مجھے پکڑ پائے چھوڑوں گا میں پکڑوں گا جی پکڑوں گا میں نا پکڑے والے کوئی بات رہی ہے اونلائن بات کر رہے تھے فون میں بات کر رہے تھے یہ سای احمد جی سنجاز اتکاری ہم نے پوری کی پوری جہاں سے اور آپ کے سامنے رکھ دی جتہ کریں فیصلہ کون ہے صحیح کون ہے غلط جہن جہاں بھارت